شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیاحت ہی رحم فرمانے والا ہے سورة المجادلہ اے پیغمبر جو عورت تم سے اپنے شہر کے بارے میں بحث جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی خدا نے اس کی التجاہ سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ ناماکول اور جوٹی بات کہتے ہیں اور خدا بڑا ماف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے کول سے رجوع کر لیں تو ان کو امبستر ہونے سے پہلے ایک گلام آزاد کرنا ضروری ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نسیت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے جس کو کلام نہ ملے وہ مجامیت سے پہلے بتواتر دو مہینے کے روزیں رکھے جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہوا اسے سات مشکینوں کو کانا کلانا چاہیے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کے فرمہ وردار ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدے ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مقالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ظلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ظلیل کیے گئے تھے اور ام نے صاحب اور سریع آیاتیں نادل کر دی ہیں جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا حضاب ہوگا جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں خدا کو سب معلوم ہے کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہوں پھر جو جو کام یہ کرتے رہے قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا بشک خدا ہر چیز سے واقف ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا اے پیغمبر ان کو دودھک ہی کی سزا کافی ہے یہ اسی میں داکل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کارو اور پریزداری کی باتیں کرنا اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈڑھتے رہنا کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی ارکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے کمناک ہو مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے ہنے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بروسہ رکھیں مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹو تو کھل بیٹا کرو خدا تم کو کشادگی بخشے گا اور جب کہا جائے کہ ہٹ کڑے ہو تو ہٹ کڑے ہوا کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو حلمتہ کیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے مومنوں جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ کہرات دے دیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیدگی کی بات ہے اور اگر خیرات تم کو محسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا اور مہربان ہے کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے کہرات دیا کرو ڈر گئے پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا حس سے خبردار ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا گزد ہوا وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں اور جان بوچ کر جوٹی باتوں پر قسمیں کاتے ہیں خدا نے ان کے لیے سخت عذاب کیار کر رکھا ہے یہ جو کچھ کرتے ہیں یقینا برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا لیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیا ہے سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی یہ لوگ اہل دوزک ہیں اس میں ہمیشہ چلتے رہیں گے جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کاتے اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کائیں گے اور قیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں دیکھو یہ جھوٹے اور بھر سر غلط ہیں شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بلا دی ہے یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سنڈرکو کے شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مقالفت کرتے ہیں وہ نیاہیت زلیل ہوں گے خدا کا حکم نہ تک ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور گالب رہیں گے بے شک خدا زور آور اور زبردست ہے جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے قوا وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فید گہبی سے ان کی مدد وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں پہ رہی ہیں تاکل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے قدا ان سے خوش اور وہ قدا سے خوش یہی گروہ قدا کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ قدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے